ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جارا ہے وزیر اطلاعات نے نیچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک مکمل طور پر با اختیار مقامی حکومت کے نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان نے انٹرنیشنل ریگولیٹری فریم ورک پر زور دیا ہے کہ غلط معلومات کے پھیلاؤں اور جالی خبروں کو روکے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر آدمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ روابط برقرار رکھے تاکہ وہاں انسانی بہران و معاشی بدھالی سے بچا جا سکے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمی کے زیلہ بارہ مولہ میں آج بھارتی فوج کی ریاستی دیشتگردی کی تازہ کارروائی میں مدی چار کشمیری شہید ہو گئے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جزیرہ نمہ کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ شمالی کوریا کے ساتھ پیشکی شرائط کے بغیر باتچیت کے لیے تیار ہے اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے اطلاعات اور اشتیات کے وزیر چودی فواد حسین نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ نیچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک مکمل طور پر با اختیار مقامی حکومت کا نظام ناگزیر ہے آج اسلام آباد میں مستقبل کی مقامی حکومت کے حوالے سے قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل کا ایک نظام ہے جو ہمارے آئین کی بھی ضرورت ہے بفاقی وزیر نے افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں پنجاب اور سندھ میں قائم کیے گئے مقامی حکومتوں کے نظام مکمل طور پر با اختیار نہیں تھے کیونکہ انہیں فنڈز منتقل نہیں کیے گئے تھے فواد چودری نے نشاندہی کی کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت سوبوں کو اختیارات دیے گئے لیکن یہ بلدیاتی اداروں کو منتقل نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ نظم و نسک کے نظام میں بہتری کیلئے بلدیاتی ادارے اہمیت کے حامل ہیں بفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر آدم عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بفاقی حکومتوں کے نظام کو مستحقم بنایا جائے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات آئندہ سال مارچ یا اپریل میں ہوں گے آج اسلامباد میں بلدیاتی حکومت کا مستقل کے موضوع پر ایک قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ جمہوریت مقامی حکومتوں کو بغیر نامکمل ہے وفاقی وزیر نے یاد دلایا کہ خیبر پختونخواہ میں پاکستان تعلیق انصاف کی گزشتہ حکومت نے صوبے میں ایسا بلدیاتی نظام متعارف کرایا جس نے دہی کانسلوں کو فنڈز کی منتقلی یقینی بنائی احتساب کے بارے میں وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف لندن میں منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ نہیں ہے آج تیسرے پہر اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے سے شہباز شریف کی بریت کے بارے میں ذرائع اولاق کی خبریں غلط ہیں مشیر نے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سلیمان شہباز کی اکاؤنٹ سے رکوم کی دو مشتبہ منتقلیوں کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے شہزاد اکبر نے کہا کہ قومی اتصاب بیورو شہباز شریف کی سات ارب روئے کی منی لانڈرنگ جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی پچیس ارب روپے کی جالی منتقلیوں کی تحقیقات کر رہا ہے پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر میں ڈینگی لاروہ اور اس کی افضائش کے خاتمے کے لیے ڈینگی سے بچاؤں کی سرگریبیوں میں اضافہ کر دیا ہے پنجاب کے افضائی اور ثانوی حفظان سہت کے سیکرٹری عمران سکندر بلوچ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ محکمہ سہت کی جانب سے صوبے بھر میں کارروائیاں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے ایک سو چوہتر مریض سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اس سال اب تک ڈینگی کے تیرہ سو مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے عمران سکندر بلوچ نے لوگوں پر زور دیا کہ ڈینگی سے بچاؤں کے لیے احتیاطی اقدامات کریں خیبر پختونخواہ حکومت کا معلومات تک رسائی کے حق کا ایکٹ عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے حوالے سے ایک سنگے میل ہے یہ بات اطلاعات کے بارے میں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کے مشہیر کامران بنگش نے معلومات تک یکسہ رسائی کے بیدر و قوامی دن کے سلسلے میں کہی ہے جو آج منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی سے پاک اور شفاق معاشرے کی بنیاد فراہم کرتا ہے کامران بنگش نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت واحد حکومت ہے جو لوگوں کو معلومات تک رسائی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کو سو فیصد اطلاعات فراہم کرنے میں خیبر پختونخواہ کا انفرومیشن کمیشن سر فہرست ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے انٹرنیشنل لیگولیٹری فریم ورک پر زور دیا ہے کہ وہ غلط معلومات کی فراہمی اور جالی خبروں کو پھیلنے سے روکے یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر چودی فواد حسین نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے جو اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے پریس کانسلر نے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جاری 76 میں اجلاس کے سلسلے کی ایک تقریب میں پڑھ کر سنایا وزیر اطلاعات نے ادھار رائی کی عداد دی اور غلط معلومات کی روک تھام کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلاؤ سماجی اختلافات، امتیادی سلوک، نفتات پر مبنی گفتگو، بدنامی، نسل پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور اس سے متعلق آدم برداشت، جالی خبروں اور ویکسین کے خلاف سائشوں کو بڑھا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بات پھر آدمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے تاکہ اسے انسانی علمی اور معوشی طواحی سے بجائے جا سکے انہوں نے یہ بات لندن میں برطانوی دارو عوام کی عمور خارجہ اور دفاعی کامیٹیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے موقع پر کہی وزیر خارجہ نے انہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حکوم کی سنگین خلاف ارجیوں سے بھی آگاہ کیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان درینہ تعلقات ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ اور اقسادی تعلقات کو مضبوط کرنے کے زمین میں برطانیہ موقع سولہ لاکھ پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے موسط طور پر استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشرگردی کی تازہ کاروائی میں آج زلہ بارہ مولا میں مزید چار کشمیری نوجوان شہید کر دیئے ہیں بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو بارہ مولا کے علاقے اوڑی میں محاصر تلاشی کی ایک پرتشدد کاروائی کے دوران شہید کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پین تیس ایک ہی بحالی کے لیے تمام جماعتیں متحد ہیں جن کے تحت مقبودہ علاقے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی سری نگر میں صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پین تیس ایک ہی بحالی کے حوالے سے عدالت کی سماعت کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ تو انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور نہ ہی پتھراؤ کر رہے ہیں بلکہ وہ صرف مسئلے کا خوش اسلوبی سے حل چاہتے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جزیرہ نوہ کوریا کو جہوری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ شمالی کوریا کے ساتھ پیش کی شرائط کے بغیر باتچیت کے لیے تیار ہے امریکی محقبہ خارجہ کے توجمان نیٹ پرائس نے واشنگٹن میں روزانہ کی بریفنگ کے دوران جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے سربراہ نے مملکت کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے علاوہ تعاون کی حمایت کرتا ہے آج معلومات تک یکسہ رسائی کا عالمی دن بنائے جا رہا ہے جس کا مقصد دروست اور قابل اعتماد معلومات تک عوام کی رسائی کی اہمیت اجا کر کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے جاننے کا حق معلومات تک رسائی کے ساتھ پسمندر کی بہتر آگئی ریڈیو پاکستان آج شام چار بج کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں اطلاعات تک رسائی کے بیندر قومی دن کے سلسلے میں ایک مباہسہ نشر کرے گا موسم محکمہ موسمیات کی پیجگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی حصوں میں موسم زیادہ خوشک رہے گا تاہم سندھ جنوبی پنجاب جنوبی بلوچستان کشمیر اور اس کے ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں تیز ہواں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض سہروں کا درجہ حرارت اسلامباد اور لاہور چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ کراچی اور پشاور چھتیس کوٹا اکتیس گلگت اور مدفرباد پینتیس اور مری اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جنوب کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیجگوئی کے مطابق جنوب اور لاہ میں مطلع آبر آرود رہے گا جبکہ سرنگر، اننناگ، پولواما، شپئیہ اور بارہ مولا میں مطلع جزوی طور پر آبر آرود رہنے تیز ہمائے چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا در جہرال سرنگر، پولواما اور بارہ مولا میں اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ جمعوبتیس، لہ اننیس، شپئیہ اور اننناگ میں ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ رہا آہم خبروں کا خلاصہ ایک منٹ پر سنو لیجئے وزیراعظم کے زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاع اسلامباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اکسادی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات نے نیچلی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کیلئے ایک مکمل طور پر با اختیار مقامی حکومت کے نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان نے انٹرنیشنل ریگولیٹری فریمورک پر زور دیا ہے کہ غلط معلومات کے پھیلاؤں اور جالی خبروں کو روکے وزیر خارجہ نے ایک مطبع پھر آدمی برادے پر زور دیا ہے کو افغانستان کے ساتھ روابط برقرار رکھے تاکہ وہاں انسانی بہران اور معاشی بدھالی سے بچا جا سکے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زلہ بارہ مولا میں آج بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں مزید چار کشمیری شہید ہو گئے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جزیرہ نوہ کوریا کو جوری اتھیاروں سے پاک کرنا ہے اور اس کے لیے وہ شماری کوریا کے ساتھ پیش کی شرائط کے بغیر باتچیت کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی